اسلام علیکم فرینڈز آج ہمارا جو ٹاپک ہے نروس اور سینسری فنکشنز ان فشیز اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے الیکٹرک فشیز وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی کور کریں گے اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹویلو ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو جب بھی ہم نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو نروس سسٹم جو ہے باقی ورٹی بریٹس کی طرح فشیز کا بھی کنسسٹ کرتا ہے ایک ہے جی برین اور ایک ہے سپینل کارڈ تو برین کا کیا کام ہے جو باڈی پہ جتنے بھی ریسیپٹرز ہیں یا باڈی سے جتنے بھی میسیج برین تک جاتے ہیں اور برین پھر ریسپونس کرتا ہے اور جو ہے وہ ریسپونس شو ہوتا ہے اور باڈی میں جو سٹیمولس ڈیٹیکٹ کرنے والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریسیپٹرز سینسری ریسپٹرز جو کہ پوری باڈی پہ ڈیسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور یہ ریسپٹرز جو ہوتے ہیں یہ سٹیمولس انوارمنٹ سے ملتا ہے یا کوئی بھی ریسیف کرتے ہیں اور پھر یہ برین تک بھیجتے ہیں اور پھر برین آگے سے ریسپونس شو کرتا ہے اب جو ریسپٹرز باڈی پہ پریزنٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ریسپٹرز ہوتے ہیں اور ہر ایک سٹیمولس کے لیے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹچ کے لیے ڈیفرنٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں ٹمپریچر کے لیے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ فشیز میں جو سپیشلائز ریسپٹرز ہیں وہ الفیکشن کے لیے ویژن کے لیے ہیرنگ کے لیے ایکالیبریم انڈ بیلنس کے لیے اور وارٹر مومنٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ریسپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں تو آج ہم نے جو ہے یہ فشیز کے بارے میں سارے ریسپٹرز کے بارے میں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی الفیکشن الفیکٹری ریسپٹرز ٹھیک ہے الفیکٹری ریسپٹرز کون سے ہوتے ہیں سینس آف سمیل کو ڈیٹیکٹ کرنے والے ریسپٹرز تو الفیکٹری ریسپٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فشیز کے جو ہے وہ سناؤٹس کی بات کرتے ہیں سناؤٹس کیا ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل آپ کہلیں اوپننگ ہوتی ہے جیسے ہمارے ناوسٹریلز ہیں تو ناوسٹریلز کی باہر کی طرف اوپننگ ہے تو اس طرح ان کے سناؤٹس ہوتے ہیں سناؤٹس کی جو ہے وہ ایکسٹرنل نیرز کی اوپننگ جو ہے وہ سناؤٹس کے ترہو ہو رہی ہے فشیز میں آگے جو ہے وہ آپ کو ڈیائگرام میں بھی میں سناؤٹ دکھاؤں گی فشیز کا تو سناؤٹ کے ترہو جو ہے وہ نیرز کی اوپننگ ہو رہی ہے جس کے طرح فشیز جو ہے ایکسٹرنل نیرز میں آلفیکٹری ریسپٹس پریزنٹ ہے اور فشیز سمیل کرتی ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں ڈیائگرام میں آپ کو فش کا سناؤٹ نظر آ رہا ہے کلیرلی یہ ڈیائگرام میں نے سناؤٹ کے لیے ایڈ کی ہے سپیشل اچھا جی سناؤٹ کا تو ہمیں کلیر ہو گیا اب کچھ جو فشیز ان کے اندر آلفیکٹری سیکس ہوتے ہیں آلفیکٹری سیکس کا مطلب ہے سیکس کیا ہوتے تھیلیاں یعنی کہ ایسی تھیلیاں جن کے اندر آلفیکٹری ریسپٹس پریزنٹ ہیں سمیل کے لیے ریسپٹس پریزنٹ ہیں لیکن ان کی کوئی اوپننگ نہیں ہے تو ایسی جو تھیلیاں آلفیکٹری سیکس ہیں ان کی کوئی اوپننگ نہیں ہے تو یہ بلائنڈ آلفیکٹری سیکس ہیں کچھ فشیز ایسی ہیں جس میں ایکسٹرن نیرز نیزل پیسیجز میں اور موت کیوٹی میں بھی اوپن ہوتے ہیں اب فشیز کچھ سینس آف سمیل پر بہت زیادہ ریلائی کرتی ہیں جیسے کہ اگر ہم اگزامپل لیں تو ہمارے پاس سیلمون اور لیمپریز فشیز ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ جب بھی انہوں نے سپاننگ کرنی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہیں میرین وارٹر سے فریش وارٹر کی طرف موو کر جاتی ہیں وہاں پر یہ فشیز ہر سال سپاننگ کلومیٹر کی ڈسٹنس کو کور کر تو یہ ان کو آرڈر ہوتا ہے سپاننگ سٹریم کا جو ان کو گائیڈ کرتا ہے تو یہ سنس آف سمیل پہ ہیولی ریلائی کرتی ہیں اور آرڈر کی سمیل سے ہی یہ دوبارہ سپاننگ سٹریم میں جاتی ہیں پھر واپس آلیتے پھر ریسپٹر وہ ہے آئیس 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 دوسرے وٹی پریٹس کی طرح ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیفرنس ہوتا ہے کہ یہ لیڈ لیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور لینز ان کے راؤنڈ ہوتے ہیں اور جب انہوں نے فوکس کرنا ہوتا ہے یعنی کسی پریے کو یا ائیر جو ہے اس میں ریسپٹر پریزنٹ ہوتا ہے ایکیلیبریم کے لیے بھی اور بیلنس اینڈ ہیرنگ کے لیے بھی اور فیشیز میں آؤٹر اور میڈل ائیر ایپسنٹ ہوتا ہے موسٹ لی اور اینر ائیر جو پریزنٹ ہوتا ہے باقی ان کے فنکشن جو ہیں جو ان میں اینر یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں روٹیشنل مومنٹس کو اس کے علاوہ جو سینسری پیچز پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ تو گریوٹیشنل پول کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کلیبریم اور فش کے بیلنس کے لیے فیشیز میں آؤٹر اور میڈل ائیر نہیں پریزنٹ ہوتا اور باقیوں میں آؤٹر اور یہ ہے کہ ہم نے پیچھے کہ آؤٹر اور میڈل ائیر ایپسنٹ ہوتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے میڈل ائیر کی بھی بات کیا وہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں گی تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں ایک میں پاس سویم بلیڈر اب دوسرا سکل جس کو ہم نے کہ انر ائیر ہے سویم بلیڈر کو سکل سے کنیکٹ کرنے والی چین پریزنٹ ہے چین آف بونی آسکل پریزنٹ ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چین آف بونی آسکل ہیں یہ ایز میڈل ائیر کام کر رہی ہیں ایسا لیر ہے یہاں پہ اب ہوتا یہ کہ جب وارٹر سے ویبریشن پاس ہوتی ہیں تو سویم بلیڈر جو ہے ان کو پہلے ویبریشن کو ایمپلیفائی کرتا ہے پھر وہ آسکل کے تھروں جو سکل تک بھیج دی جاتی ہیں اس طرح فشیز کی ہیرنگ ہوتی ہے اور پھر وہ ریسپونس شو کرتی ہیں تو ہم نے دیکھ لیا فشیز کی ہیرنگ کیسے ہوتی ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی ڈائیگرام بھی ہے جو کہ سویم بلیڈر کو سکل کے ساتھ شو کر رہی ہے یہ رہی ڈائیگرام تو نیکسٹ ہمارے پاس نمبر فور جو ریسپٹرز میں آجاتا ہے وہ ہے جی لیٹر لائن سسٹم جو کہ فشیز میں پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے رنز الانگ ایچ سائی اور برانچ پیش پریزنٹ ہوتے ہیں اور اب یہاں ڈائیگرام میں دیکھیں کہ جو سنسری پیٹ جو ہول ہیں وہ ریڈ کلر کی اپیڈرمس ہے ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور اپیڈرمس کے نیچے کنال ہے ٹھیک ہے لیٹر لائن کنال یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس کنال کے ساتھ یہ پیٹ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ چل گیا لیٹر لائن سسٹم میں کیا ہے پیٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اپیڈرمس میں اپیڈرمس کے نیچے کنال ہوتی ہے اور اس کنال کے ساتھ پیٹ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ تھا لیٹر لائن سسٹم کرتا کیا ہے پیٹ ہوتے ہیں ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ریسیپٹرز کسی سٹیمولیس ریسیب کرتے ہیں وارٹر سی تو لیٹر سسٹم کو یوز کرتی ہیں لو فریکوینس ساؤنڈز کو بھی ریسیپٹرز کے ساتھ ہی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں یہاں پہ ہمارے سینسری ریسیپٹرز فیشیز کا ٹاپک ہے نیروس سسٹم والا وہ انڈ ہو رہا ہے ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے الیکٹر فیشیز والا تو ہوتے ہیں جو کوئی ویک الیکٹر فیلڈ جو ہے وہ ان میں پروڈیوز کرتے ہیں اور الیکٹر فیلڈ کیسے پروڈیوز کرتے ہیں سپیشلائز سٹرکچر سے جس کا ہم الیکٹر آرگن کہتے ہیں اور یہ جو الیکٹر آرگن ہوتا ہے یہ جنریٹ کرتا ہے الیکٹر فیلڈ یا الیکٹر سگنل کچھ ایسے جو آرگن یعنی کہ فیشز ہوتی ہیں جن میں الیکٹر سپشن کے ساتھ الیکٹر جنریشن بھی ہوتی ہے یعنی وہ الیکٹر فیلڈ کو ریسیف کرنے کے ساتھ ساتھ جو کہ دوسرے انیمل یا فیشز پروڈیوز کرتے ہیں خود بھی الیکٹر فیلڈ جو جنریٹ کرتے ہیں الیکٹر کرنے کچھ فیشز وہ بھی ہم پڑیں گے تو الیکٹر سپشن کا ہمیں بتا چل گیا کہ کیا ہے ڈیٹیکشن آف لیکٹر فیلڈ جو کہ کوئی بھی فیش یا کوئی بھی اور آرگنیزم جنریٹ کرتے ہیں انوارمنٹ میں الیکٹر سپشن الیکٹر جنریشن جو کرتے ہیں پری کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے بھی اور کوئی بھی آبجیکٹ ہے تو وہ آبجیکٹ جو الیکٹر فیلڈ پروڈیوس کرتے ہیں آب فیش اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جو اپنی اوریانٹیشن شو کرتے ہیں کہ انہیں ٹوورڈ اوبجیکٹ موف کرنا ہے کہ وہ پریڈیٹر ہے دیکشن کی ابیلیٹی جو ہے وہ بہت ویل ڈیویلپٹ ہے ریز این شارک میں جو ڈاگ فیش ہے نا یہ اپنے پری کو لکیٹ کر لیتی ہے بائی الیکٹر ریسیپشن یعنی وہ جو پری ہے جو بھی الیکٹر فیلڈ جتنا بھی پروڈیوس کرتے ہیں وہ یہ اس کو ریسیپ کر لیتی ہے اور اس کو ڈھونڈ لیتی ہے وہ سے یعنی کہ اگر کوئی ایک شارک ہے تو وہ سمندر کے نیچے ریت کے اندر کوئی بھی فلندر ہے تو شارک اس اوبجیک یا کوئی بھی آرگنیزم جو برڈ ہے اس سے پروڈیوس ہونے والے الیکٹرک فیلڈ کے شارک اس کو جا کے فائنڈ آٹ کر لے گی اور اس کو کھا لے گی لیکن اگر کوئی بھی آرگنیزم یا کوئی بھی فیش ہے اس کے پاس پولیوینیل شیٹ پریزن ہے تو یہ انسولیٹنگ لیئر کے طور پر کام کرتی ہے اس طرح سے اگر پولیوینیل شیٹ پریزن کو فائنڈ آٹ کر سکتی ہے اور کھا سکتی ہے شارک میں الیکٹر سیپشن کی ابیلیٹی ویل ڈیویلپ ہوتی ہے زیادہ پری کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے نیکس ہمارے پاس جو آجاتا ہے الیکٹر سیپشن اور جنریشن ان الیکٹرک فیش ہم نے بات کی تھی کچھ فیشیز صرف الیکٹر کرنٹ کو رسیب کرتی ہے لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو الیکٹر کرنٹ جنریشن کرتی ہیں تو ہم الیکٹر فیشیز بھی کہیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں جو جو کے افریقہ کے فریش وارٹر میں پریزنٹ ہوتی ہے اب یہ جو فیش ہوتی ہے اس کے الیکٹر آرگن کہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے کارڈ فین کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ موڈیفائی ہو جاتے ہیں اس کے الیکٹر ڈسچارج آرگن میں یعنی وہ ان کا الیکٹر آرگن ہوتے جو کہ کرنٹ پروڈیوز اب جب ٹیل سے کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے تو سپریٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈائیگرام سے دکھاؤں گی اب یہاں ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ٹیل سے جو کرنٹ پروڈیوز ہو رہا ہے وہ جا رہا ہے تو بلکل ایزی ڈائیگرام ہے تو فیشیز کے پاس پورز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان پورز میں ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں الیکٹرو ریسیپشن کے لیے یعنی ٹیل سے الیکٹرکل کرنٹ پروڈیوز ہو رہا ہے اور ہیڈ جو ہے اس میں ریسیپٹرز پریزنٹ ہیں اس کرنٹ کو ریسیو کرنے کے لیے اور یہ جو ویوز ہیں ویوز کی فارم میں جو ہے وہ ٹیل سے ہیڈ تک جا رہا ہے ہیڈ اور ٹیل کے درمیان اب کیا ہوتا ہے کہ جب الیکٹرکل کرنٹ پروڈیوز ہو رہا ہے اور ٹیل سے ہیڈ تک جا رہا ہے ہیڈ کے پاس پورز پریزنٹ ہے وہ الیکٹرکل کرنٹ کو ڈیٹیکٹ بھی کر رہے ہیں اب اگر اس ایریا میں جہاں پہ فیش ہے کوئی بھی اوبجیکٹ آتا ہے بیٹوین ٹیل اینڈ ہیڈ اور وہ الیکٹرکل فیل کو ڈیسٹرپ کرتا ہے تو پہلے جو پیٹرن ریسیب کر رہے تھے الیکٹرکل کرنٹ کا وہ پیٹرن جو ہے وہ ڈیسٹرشن سے حراب ہو جائے گا اور جب وہ پیٹرن چینج ہوگا تو وہ ڈیٹیکٹ کر کر لیں گی اس کو کھا سکتی ہیں یا کل کر سکتی تو کچھ فیشیز میں اس طرح سے الیکٹر ریسیپشن اور الیکٹر جنریشن دونوں ہو رہی ہے جیسے جیم نارکس ہے تو مرکی فریش وارٹر میں رہتی ہے تو یہ اپنی آئیس کا اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی کیونکہ یہ فیش بنائی ہے اگر وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گی تو فیش کی مومنٹ اس طرف ہوگی اور اس کو کھا لے گی تو یہ ڈائیگرام سے کلیرلی شو ہو رہا ہے ہمارے پاس الیکٹر ایل اور الیکٹر ریز کچھ فیشیز ایسی ہوتی ہیں جو اتنا سٹرونگ کرنٹ پردیوز کرتی ہیں کہ یہ صرف کرنٹ کردیوز کر کے ہی پری کو کل کر دیتی اور پھر اس کو کھا لیتی ہیں تو اس میں الیکٹر ایل آجاتی ہے اور الیکٹر ری ہے جو ایک الیسی مو برینکی ہے تو یہ دونوں سٹرونگ الیکٹر کرنٹ پردیوز کرتی ہیں ایل ایل کر سکتی ہیں یعنی کتنا کرنٹ کر سکتی ہے 500 وولٹ کا کرنٹ کر سکتی ہیں اور الیکٹر ری جو ہیں ان کے الیکٹر آرگنز جو ان کے فنز میں ہوتا ہے جو کے ایل ہیں ان کے ٹرنک میں ہوتا ہے اور جو دوسری ہیں ان کے فنز میں پریزنٹ ہوتا ہیں ان کے اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ کرنٹ سے پریے کو کھل کر کر پھر اس کو کھا لیتی ہیں اور پری ڈیٹر کو بھی یہ ڈسکورج کرتی ہیں جو ان کی طرف آرہی ہوتے ہیں یا ان کے اوپر اٹیک کر رہی ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کے لئے دیفنسیو میکنیزم میں بھی ہیلپ کر رہی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر اینڈ ہو رہا ہے آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ